ایک بات یہ پوچھی ہے کہ یزید کے متعلق ہمارا موقف کیا ہے اہل السنہ دیکھیں صاحب بالکل چھنی چھنائی بات ہے کہ ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں ہم ایک جملہ یزید کی تعریف بنی کہتے ہیں انتہائی بےہودہ آدمی تھا پڑھلے درجہ کا فاسق و فاجر تھا اور مسلمانوں کا خون بہانے والا پچھلی پوری امت نے یہ اب کچھ دو چار بے وقوف پیدا ہو گئے ہیں یہ یزید کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور کچھ پہلے بھی ایسے تھے ایک طبقہ تھا اور یزید کو وہ پیغمبر علیہ السلام سے ماذا اللہ برتر سمجھتا تھا ان سارے بد وقتوں کو چھوڑ کے یزید جیسے آدمی کی کوئی تعریف کرے گا آئمہ کے درمیان اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا وہ نیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل ان میں بحث ہوئی ہے ان کے پیروکاروں پہ ان کے شاگردوں میں اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ مریض بچتا ہے کہ نہیں بچتا پینل بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ہم جیسا جاہل پہنچے اور کہے کہ ڈاکٹرز صاحب یہ مریض بیمار ہے وہ کہے گا اس کی زندگی موت کا سوچ رہے ہیں تم کہتے ہو بیمار ہے یزید کا یہی حال ہے ائمہ مجتہدین اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ کافر تھا کہ مسلمان تھا امام احمد ابن عمد رحمت اللہ نے صاف کہا کہ یہ کافر تھا امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے فرمایا فاسق تھا اور ہم یزید کو اس وجہ سے امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہم یزید کو اس وجہ سے برا نہیں کہتے کہ وہ برائی کا مستحق نہیں تھا ہمیں ڈر اور ہے کہ کہیں یزید کے سلسلے میں آگے چل کے لوگ ہستے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تانو تشنینا شروع کرتے یہ نہیں ہے کہ یزید برا نہیں تھا ہم تو کسی وجہ سے نہیں کہتے امام شافری رحمت اللہ علیہ یزید کے کفر کے قائل ہیں مالکی اس کے فسق کے قائل ہیں ہنفیوں کے تو کیا کہنے بلخ اور بخارہ مستقل مکتبہ فکر رہے ہیں ہنفیوں میں بلخ اور بخارہ نے بڑے بڑے آئیمہ پیدا کی ہیں خارزم نے بڑے آئیمہ پیدا کی ہیں ہنفی فکہ اگر آئی ہوتی نا عربوں سے تو اس کا رنگ بلکل مختلف ہوتا حدیث کا اس پہ غلبہ ہوتا یہ ہنفی فکہ آئی ہے ہماری ساری سمرکن سے بخارہ سے افغانستان سے پیچھے جو علاقے ہیں ترکمانستان وغیرہ ان علاقوں سے آئی ہے ان پہ تھا عقل کا غلبہ اس لئے ہنفی فکہ میں عقل بہت زیادہ آئی حدیث کا وہ غلبہ نہیں رہا ہنفی فکہ میں امام محمد رحمت اللہ کے زریعے جو فکہ آئی ہے اس میں امام محمد پہ حدیث کا غلبہ تھا کیونکہ وہ شاگر تھے امام مالک رحمت اللہ علی کہ محمد نے امام مالک سے پڑا تھا اور امام شافعی سے بڑھ گئے تھے امام محمد رحمت اللہ علی نے فرمایا میں نے امام مالک رحمت اللہ علی کی زبان سے سات سو احادیث سنی ہیں اور امام شافی رحمت اللہ نے ایک حدیث امام مالک سے نہیں سنی چپ بس لوگ پڑھتے رہتے تھے امام سنتے رہتے تھے امام محمد رحمت اللہ کی جو فقہ ہے نا ان کے اقوال بڑا غلبہ ہے حدیث کا یہ عیمہ بلخ اور بخارہ ان میں پورا مکتبہ فکر ہے جو یزید کو کافر کہتا ہے یا ہنفیوں کا حال کوئی چیز ہے جو اس سے چھوڑی ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کا اثر کہاں تک پہنچا ہے ترمزی اٹھائیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دو تاریخ کو ترمزی حدیث کی کتاب ہے نا اسے اٹھا لو ترمزی میں آیا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد کو حجاج ابن یوسف نے ہاتھ پاؤں باندھ کے قتل کیا جانوروں کی تب اور یہ حجاج ابن یوسف تو اتنا بدوقت تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مہریں لگا دیں کہ یہ حکومت کا باغی ہے انس رضی اللہ عنہ ہاتھ دکھاتے تھے گردن دکھاتے تھے اور کہتے تھے لوگو ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شہید اس نے کیا ہے حجاج ابن یوسف جہاں جہاں اسے پتا تھا کہ حکومت کے خلاف کوئی چنگاری کوئی اٹھ سکتا سب مار رہا تھا یزید اس سے بترتا اور وہ یزید سے بترتا اتنا اثر ہے اتنا اثر ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ترمزی میں آتا ہے حدیث سے کہاں جائیں حدیث چھوڑ دیں ام المومنین ام سلمہ کی بھی روایت ہے اس پہ تو پھر کچھ تاریخی اشکالات ہیں چھوڑ عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ کی روایت کا کیا کریں گے انہوں نے سوئے گھبرا کے اٹھ پیٹھے اور کہا میرے بچوں تاریخ لکھو انہوں نے تاریخ لکھی دس محرم انہوں نے کہا ابا ہوا کیا ہے انہوں نے کہا میں سو رہا تھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بکھرے ہوئے بال چہرہ مبارک پہ کچھ مٹی کے اثرات داڑی مبارک پہ بھی مٹی کے اثرات اور ہاتھ میں شیشے کا ایک برتن لے کے اور ایک میدان ہے اس سے جگہ جگہ سے جمع ہوا خون اٹھا اٹھا کر اس میں ڈال لیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے پگڑی نہیں ہے چہرہ مبارک داڑی پہ اثرات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میرا بیٹا کربلا ہے یہ اس میں شہید ہو گیا میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا میں اپنی اولاد کا خون جمع کر رہا ہوں یہ حدیث میں آیا ہے اس شہادت کے اثرات روح مبارکہ تک پہنچے ہیں اس بدبخت کو جس کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس نے ان لوگوں سے بدلہ بھی تو نہیں لیا چلو تمہاری مرضی فرض کر لو نہیں دی تو بدلہ تو لیتے کسی کو تو مارتے کسی پہ تو مقدمہ کوئی چیز غائم ہوتی اور حدیث کو کہاں لے جاؤ گے انس رضی اللہ عنہ دربار میں کھڑے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ میت سر کٹا ہوا ہے مارتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ تھا یعنی زبان سے بولتا تھا اور پھر رخصار پہ اس نے شڑی ماری انس رضی اللہ عنہ کا نہ کر میں نے اس رخصار پہ اس گال پہ ان ہونٹوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے مت کرو ایسے اس یزید کو ہم اچھا گئے ہیں ایک لمحے کے لئے بھول جائیں کہ کربلا میں کیا ہوا ہے مدینہ منورہ میں اس نے لشکر بھیجا اہل مدینہ تک جب خبر پہنچینا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی تو اہل مدینہ میں حسدہ ہنزلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے انہوں نے قیادت کی انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے اس خون کا بدلہ نہ لیا اور حکومت کے خلاف نہ اٹھے تو پتھر برسیں گے آسمان سے خدا کا عذاب آئے گا یزید کو پتا چلا اس نے کہا دونوں کی خبر لو جو مدینہ منورہ میں ان کی بھی خبر لو مکہ میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں میرے خلاف اس کی بھی خبر لو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مدینہ منورہ پہنچے اور یہ وہ چیز ہے جو کربلا نہ بھی ہوتا تو یہ تھوڑی بات ہے اہل مدینہ کو وہ قتل کیا ہے وہ قتل عام کیا ہے سات سو سے زیادہ یا آٹھ سو سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر کے مار دی صحابہ رضی اللہ عنہ کا قتل یہ کوئی جرم نہیں اس نے کیا اور مسجد نبوی بند گھوڑے باندھی ہیں مسجد نبوی میں انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی اس ہڑوونگ سے اور یہ جو کچھ ہو رہا مکہ مکرمہ میں جا کے پتھر برسائیں اور بیت اللہ کی دیواریں توڑ دیں اور قریب تھا کہ فوج آگے بڑھتی لم یبارک اللہ فی عمرے اللہ نے جزید کی عمر سے برکت اٹھا لی مر گیا تین سال کے اندر مر گیا کہاں جائیں اس قصے کو لے کے اور مر گیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا انہوں نے کہا انت آغوت اکم قدمات وہ شیطان جو تمہارا اکمران ہے نا اس کی موت کی تلہ آئی ہے شام والو وہ مر گیا ہے یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو آخر آدمی نے ایک دن مرنا ہوتا ہے کچھ تو اس کی اہمیت ہوتی ہے نا کہ کلمے پہ مرا کفر بک کے مرا کیا ان کے انچام کیا ہوئے ترمزی میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں تاریخ کو چھوڑو کہ گفہ میں شور مچ کیا کہ جا ہیا جا سانپ نکل آیا سانپ نکل آیا راوی کہتا ہے ہم سب لوگ ہٹ گئے اور ہم نے دیکھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آکے قاتلین کے سر لا کر رکھے گئے تو سانپ آیا اور سانپ نے آکے ان کے مو پہ جھپٹا مارا دسا اور بوجود اس کے کہ وہ کہتے تھے اس کے ساتھ جسم نہیں تھا کچھ نہیں تھا وہ پھر بھی جو گردن تھی اس کو تکلیف ایسی عزا پہنچی کہ ہلنے لگی اور سانپ ان کے مو میں داخل ہوتا تھا اور حلق سے نکل ہوتا تھا اور مو سے نکلتا تھا اور دست آتا لوگوں کی حمت نہیں ہوئی قریب جانے کی یہ ان کا انجام ہوا ہے یزید کی کوئی ایک بات ہو تو بیان کریں اسی لیے امت میں کوئی اس طرف نہیں گئے چاروں ائمہ کے متبعین کوئی نہیں گئے یہ تو اب کل کے کہیں لکھ چوکرے اور لونڈے انہیں دو باتیں مل گئے یزید کسطنطنیہ یار کدھر کسطنطنیہ میں گئے ہمیں بھی بتاؤ نا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسر کا شہر جو فتح کریں گے کیسر کا کون سا شہر تھا پہلے تو یہ تیہ کرو آپ کہتے ہیں کہ کیسر کا شہر استنبول تھا اور ہمز کہاں گیا وہ تو دار الحکومت تھا کیسر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا حملہ ہوگا وہ لوگ بخشے ہوئے جی یزید یزید پہلے لشکر میں کہاں شامل تھا تاریخ اٹھا کر دیکھو پہلا لشکر جو تھا اس میں عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ ہم بخشے گئے ہم نے کیسر کے شہر پہ حملہ کر دیا یزید تو بعد کے مارکوں میں گیا ہے حضرت ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا جب یزید فوج کا کمانڈر تھا تو سنت یہی تھی کہ جو کمانڈر ہوتا ہے وہی جنازہ پڑھاتا ہے وہ اس طریقے کے تحت آیا جو اسلام نے رکھا ہے وگرنہ اس لیے تھوڑے ہی کسی نے آگے کیا تھا کہ سب سے زیادہ نیک یہی ہے کوئی ایک بات ہو تو اس پہ بحث کریں نا ایمہ جتنے ہیں یہ سب یزید کے کفر یا فسق کے قائل ہیں جو روکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے روکتے ہیں کہ بات آگے تک نہ پہنچ جائے کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو برا نہ کہو کون تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی یزید کی تعریف میں کچھ کہا نماز پڑھتا تھا تو پڑھتا ہوگا اس زمانے میں سارے ہی نماز پڑھتے تھے نماز کون چھوڑتا تھا حافظ قرآن تھا تو ہوا ہوگا لوگ حفظ کراتے تھے اپنے بچوں یہ جو چیزیں اصل میں ہیں یہ کہاں سے یہ کہاں لے جائیں گے حرہ کے واقعے کو کہاں لے جائیں گے کربلا کو کہاں لے جائیں گے اس لیے یزید کو اچھا سمجھنا اگر یہ اچھا فیل ہے نا تو سچے دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں یزید کے ساتھ حشر فرمال اللہ اس کے ساتھ اٹھا یہ کیوں نہیں مانگتے اتنے سخت ہیں یزید کے بارے میں ہمارے علماء فتاوہ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں وہ کہتے ہیں پکا فاسق پکا گناہ کارت اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں آپ صوفیہ حضرت مجدد الفیسانی سر ہندی رحمت اللہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ معرفتِ عزوجل بر آنکس حرام اس کے خدرہ از کافرِ فرنگ بہتر نہیں دانت اللہ عزوجل کی معرفت حرام ہے اس شخص پہ جو اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے اچھا سمجھے فرمایا فرنگی کافر سے اپنے آپ کو بتر سمجھنا چاہیے اور پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ اوقارِ کونت یزید نے وہ کرتوت کیے کہ فرنگی کافر نے ایسے کرتوت نہ کی حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ اگھجت اللہ البالغہ اٹھا کر دیکھیں صحاف شاہ صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ظالم مکبران تھے اس میں یزید کا نام لکھا ہے کہ یہ فاسق تھے ابن کثیر کو پڑھ لیں شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ جیسا ناقد اور شیعہ کے ساتھ جو ان کی اتشام میں ایک دوسرے کو سوال اور جواب اور محلی کے جو جوابات انہوں نے لکھی ہے اس کے بوجود شیخ مجبور ہوئے ہیں یا اپنی رضا سے کیا اس بات پہ یزید اچھا آدمی نہیں کتنے حوالے چاہیے کدابوں کے ڈھیر اور امبال لگا دیں نیجلہ بری سے نکال کے کوئی بتائیں اممت میں جو یزید کو اچھا سمجھتا ہے شیعت ان کے ساتھ اختلاف وہ الگ چیز ہے وہ الگ بحثیں وہ اللہ تعالی کی روئیت کو نہیں مانتے ہم اللہ کی روئیت کو مانتے ہیں وہ جادو کو نہیں مانتے ہیں ہم جادو کے قائل ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کو کچھ اور مرتبہ دیتے ہیں ہم کچھ اور مرتبہ یہ ساری بحثیں الگ ہیں ہوتی رہتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کبھی یہ بھی بحث ہوئی ہے کہ یزید کو ہم لوگ اچھا گئے اہل تشیعہ اسے برا کہتے ہیں ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ بائی طور ہیں کہ ہم بھی یزید کو برا ہی سمجھتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں یہ شمر جب قتل کرنے آیا ہے تو اس شمر کو پھل بحری تھی برس تھا جسم پہ داغ پڑے ہوئے تھے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور کہا آؤ اور مجھے پتا ہے تم مجھے قتل کروگے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کو ایک چت کبرا سفید سیاہ رنگوں والا چت کبرا اسے کہتے ہیں نا فرمایا تھا کہ ایک چت کبرا کتا میرے بچے تمہیں شہید کرے فرمایا آؤ تم ہی مجھے مار ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ہیں ہم اس کو اس پہ نہ ختم کریں سادی نے کہا شیخ سادی کے جملہ سارے لوگ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتم اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے آخری جملہ لا الہ الا اللہ اس پہ موت آجا حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ والی صاحب کہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرتے رہنا اور فرماتے تھے کہ مدخل عظیم جو شخص یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر اور ایمان کے ساتھ ہو بڑا دخل ہے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کا ان سے محبت کرتے رہنا تو جب میرے والد کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے کہا اببا جان اب یہ فرماتے تھے والد اب یہ کہتے تھے تو انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو میں جا رہا ہوں دنیا سے سرشاریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہو سرشاریم سرشارون کی محبت ہم تو بے عدبی سمجھتے ہیں کہ یزید کا مقابلہ ادھر کریں بہت دکھ ہوتا ہے یزید کیاں یار حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان کے نواسے ان کی نواسیاں وہ لوگی عورت تو اس لئے یزید کے بارے میں صاف ہے دو گیروں کچھ سے کافر کہتے ہیں کچھ سے فاسق کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے